مصالے والے کالے چنے ایک چمت کے قریب ہے لالپی سی وی ورچ یہاں پہ ڈیڑھ چمت ہے چاٹ مسالہ اور یہ ہے ایک چمت کے قریب بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ اور پیاز میں نے یہاں پر لے لیا ہے چار سے پانچ ادر درمیانے سائس کی پیاز کٹی ہوئی ہے آپ اس طرح کس کے سلائسز کٹ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے چنہ تھوڑا سا لگ یہ میں کچھے چنے بناوں گی کارنیشنگ کے ٹائم کے لئے تو پھر اب اپنی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ بہت ہی مزیدار سی اور پلیز آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تو اب اپنی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ یہ ایک کپ کے قریب آئل ہے اب میں اسے گرم کر لوں گے یہ آئی کرنی کے لئے رکھ دیا تھا اب یہ پیاز اس میں براؤن کر لیں اچھی طرح سے بہت زیادہ اپنے پیاز کو ڈارڈ براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سو بچھ لائٹ براؤن ہوگا پھر ہم اس میں چنہ ایڈ کر دیں لائٹ گولڈن سا کلر آگیا ہے اب میں اس میں چنہ ایڈ کر رہی ہوں یہ ساری کلر میں اس میں ایڈ کر دیں اچھی طرح سے مکس کر لیں کے بار اب تمام سپائسز اس میں شامل کریں گے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ سارے سپائسز اب اس میں شامل ہو جائیں گے دو چھار میٹے سے اچھی طرح سے گھوم لے لیں کے بار اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں آپ نے اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ یہ چلیں اچھی طرح سے گل جائیں یہاں پر میں نے دیڑ جگ پانی شامل کیا ہے پانی خوش کھونے کے بعد پھر آپ ہمیں سے بھونیں گے ابھی میں کوکر کا ڈھکن بند کر رہی ہوں چاکہ یہ چنہ اچھی طرح سے گل جائیں فرنس فرنیشن کے لئے جو کچھا چنہ بنائیں گے اس کے لئے آپ چیزیں دیکھ لیں یہاں پر میں نے لیا ہے کرش ہوا وہ ادرک ہے اس طرح سے آپ نے باری کرش کر لینا ہے پیاز ہے باری کٹھی ہوئی اس طرح سے جس طرح آپ انڈوٹ لی پیاز کرتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے لیمن ہے یہاں پہ ہرا دھنیا ہے اور یہاں پہ آپ سپائسز دیکھ لیں یہاں پہ ہسپے زرکا تھوڑا سا نمک ہے کالا نمک ہے یہاں پہ اور یہ ہے تھوڑا سا کھٹی ہوئی کالے مرچ یہاں پہ میں نے تمائٹر لیا ہے یہ ہے لیمن جوز اور چنہ اب بنا دیں ہم کچھے چنہ باؤل میں میں یہ کچھے چنہ تھوڑے سے تھوڑی سے جائے گی اس میں ہری مرچے ہری مرچے کے بعد اس میں میں تھوڑے سے ادرک شامل کروں گی آپ یہ رمضانوں میں بنایں بہت ہی مزید ہوتے یہ جائے گے اس میں لیمن جوز اب جائے گے اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا یہ جائے گی تھوڑی سے پیاز اس میں اور یہ جو دکھایا تھا آپ کو کالا نمک اور یہ وائٹ والا ہے اور یہ کالے مچ ہے اب کریں گے ہم اسے مچ اچھی طرح سے یہ گارنش کریں گے ہم چنوں کے اوپر اور آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت تیزتی لگتا ہے یہ اس کے خوشبو جو ہے نا وہ بہت اچھی آتی ہے چائے ضرور کیجئے گا بنایئے گا چھنے کے ساتھ یہ بہت ہی مزیے کا لگتا ہے یہ کچھا چھنا ریڑی ہو چکا ہے اسے اب ہم چائے پہ رکھ لیں گے کالا چھنا یہ ریڑی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بہت اچھی طرح سے یہ گل چکا ہے اب اس کی گارنشنگ کریں گے تھوڑی سی ہرے مرچے میں نے لیے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا یہ ٹماٹر ہے اور یہ تھوڑا سا پیاز اور حیو دھنیا ہے اور یہ جو میں نے تھوڑا سا کچھا چندہ بنایا تھا یہ اس کے اوپر ڈالوں ہوں اور یہ تھوڑا سا بھیل پوری ہے یہ مزیدار سپائسی کالا چھنا ریڑی ہو چکا ہے آئی ہو کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی کو فل وچ کیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں رمضان میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اور میری ویڈیو پسند آئے گی تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ہی مزید بنتے ہیں تو ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ